بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرام علیہ محمد ابو بکر فاروقی صاحب نے بھی حکم فرمایا خان وعدہ حضرت دین پوری انہ دی زیارت نصیب ہو گئی ایمن و تقریر تو بھی زیادہ خوشی اور سعادہ تھے میں زیادہ لمبا چولہ واز نہیں کرنا درمیان طبیعت اثر ہو گیا تو حضرت تشریف لیپ دم بھوکا انشاءاللہ کرسن میں بچاندہ معروضات کرسا ہوں وہ جے میں لے آئے ستوں میں لے طبیعت ٹھیک کھڑی آئی تقریری تازی تھی کھڑی آئی بلا جو میں ترتیب تبدیل ہوئی جہنے ترتیب تبدیل ہوندی بل تبدیلی آویں دیئے میرے بھائیو اصل کامیابی اصل اس پر گرام دا مقصد ہے کہ حضور دی غلامی اختیار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع حضور دی غلامی حضور دی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنے میں لے بھی کوئی خطیب کوئی نادخان سونے تا نان لبے تا تسا کے آکڑ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں ایک جوار بیٹھا ہمیں میں جو ذہن جگل آئی یہ حط دھونے ہیں وضو ہو گیا مو دھونے ہیں وضو ہو گیا مسہ کر دے ہیں وضو ہو گیا زبان تب بھی وضو ہونا چاہید ہے جلی زبان آنے ساں قرآن پڑھ دے ہیں ناد پڑھ دے ہیں ذہن جگل آئی جہنے میں سونے تا نان آبی فوراں درود پڑھ لیا کرو اے تو جو ذبان تب بھی وضو ہو گیا اکھڑ رائی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقابر داقید ہے میرے بزرگان داقید ہے میرے حضرت دین پوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور مشاہد داقید ہے جہنے میں ایسا ناماد پڑھ دے ہیں ناماد دا سواب لکھا ہے ویندہ جہنے میں ایسا قرآن پڑھ دے ہیں سواب لکھا ویندہ لیکن جو بلیس سونے دی ذات درود پڑھ دی ہیں فرشتہ کلم چیندہ اللہ فرمائے دے درود سواب لکھنا نہیں اللہ کیا کرنا ہے فرمایا اے میرے نبی دے میرے نبی دے امتی دے درمیان امانت اے امانت ڈریکٹ میں نبی دے روزے دے پہنچا کے آؤ سبحان اللہ جنت دے سبز غلاف دے اندر فرشتے اس درود کو لے کے نبی سہیں دے روزے دے پہنچ دے یا رسول اللہ فلام بستی کمال دے اندر برادری خوصہ حضرت دین پوری دے مرید حضرت درخواستی دے شگرد مابوبہ توہ دے دیوانے توہ دے غلام اکنے سبحان اللہ فریزات درود بیٹھے پڑھ دن اللہ دی قسم آل سنت والجماعت دعقید ہے اتھا درود پڑھ فرشتے لے ویندن نہیں نہیں میں اپنے حضرت دے موجود یہ جملہ تھا اتھے درود پڑھ سواب ملے گا نبی کے روزے پہ جا کر پڑھ سواب بھی ملے گا جواب بھی ملے گا کہہ دو رہا سبحان اللہ مجھے سونے دے روزے تیون تے کوئی سواب بھی مل سی تے درود جواب بھی مل سی من صلی علیہ نائن فقد ابلگتو ہو ومن صلی علیہ فقد سمیتو ہو فرمایا جیڑا مجھے دور تو درود پڑھ دے مجھے پہنچ بے دے لیکن جی بلے ملے امتی خود چل گیاں دے میں سونا درود سن دا بھی ہاں درود جواب بھی دے نا اللہ کو اکبر اچھی کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ خطبہ پڑھنا چاہنا پر گاتھی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفزنا و من سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مزللا و من یزلل فلا آدھی علام اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی آبادی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن آہدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بين بیت و منبری روز تم میریاز الجنہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی کریم و نحن و نازال قنا من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی پتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہکاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہکاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے تو یہ امت ہے محمد کی گناہکاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے تو یہ امت ہے محمد کی اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد 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 اللہم صلی علا صلی علا صلی علا عبادت محمد عبادت محمد دلاوت محمد سخاوت محمد ریادت محمد ریاضت محمد ولادت محمد قیادت محمد سیادت محمد امامت محمد دیانت محمد اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ آینین محمد رجلین محمد من کبین محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ گرامی علیہ تعالی عجدہِ پر غرام اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباہ کیا ہے ما آتاکم الرسول فخزو وما نہاکم عنہ فانتہو اللہ دا قرآن آدھے اللہ دا رسول تو اکو دے وے او لیلوو جڑے رسول جڑے شاہ تو روکے او دے تو روک جاؤ کیا مطلب جڑے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیتا ہے او کر لو جڑے نہیں کیتا او نہ کرو ہی کو غلامی رسول آدھن سبحان اللہ ترہی صحابی رسول آئے بیٹھن ترہی صحابی رسول آئے بیٹھن اور آدھے بیٹھن ایک صحابی اکھ لگا میں شادی کو نہ کرے سا بیا صحابی اکھ لگا میں روزہ رکھے سا افطار کوئی نہ کرے سا روزہ دی حالت جمر ویسا شہید ہوئے سا روزہ افطار کوئی نہ کرے سا تیسرا صحابیہ لگا میں جاگ در آسان نیدر کوئی نہ کرے سا میں جاتے نیدر حرام ہے میں جاتے سمنہ حرام ہے میں جاتے مشایق بیٹھن حضور نے تریہاں صحابیہ غلامہ کو بلا لیا حضور فرمایا مجھا صحابی حضور نے فرمایا ہوا یوتیمونی ویسقینی مجھا اللہ میں کو کھوے دا بھی ہے مجھا اللہ میں کو پھلے دا بھی ہے فرمایا جڑا کام میں نہیں کیتا دوسرا کیوں پہ کرے دے بھی تبجیو یہ دا مطلب بھی ہے حضور نے فرمایا میں سونا نبی کھاندہ بھی ہاں میں پیندہ بھی ہاں میں سمدہ بھی ہاں میں جاگدہ بھی ہاں میں نکاح بھی کرے نا میں شادی بھی بولوتا صحیح سبحان اللہ ایوکم مسلی کیا تم میں سے میری مسل کوئی ہے فرمایا نہیں تو فرمایا پھر تسیو کام کیوں کر دے جڑا میں نہیں کیتا او کرو جڑا میں کیتا ہے اوچھا گنا سبحان اللہ اللہ خواہ اکبر ایک بھی جملہ کی بنیا آپ نے بزرگ گانتے بولنے ارشادہ مسئلہ میں نے حضرت اقدر تشریف فرمایا چالی سال تک میں نے نبی تقریر کوئی نہیں کی تھی جٹا کا علاقہ جو چار گن جٹا دے بارے کیتی بنیا چالی سال تک میں نے نبی بیان کوئی نہیں کیتا تبلیغ کوئی نہیں کیتی قرآن کوئی نہیں پڑھا چالی سال تک میں نے نبی لوگانال معاملات کیتے ہیں بلیندہ کی میں ہے علیندہ کی میں ہے خمیدہ کی میں ہے پیمیدہ کی میں ہے لیندین کی میں کرنا ہے کرو بار کی میں کرنا ہے لوگانال بولن دا طریقہ کیا ہے اللہ دی قسمیں والمیادہ کہ جہے بلے چالی سال دے بعد آمند لال جائے میں خطاب کیتے ہیں بل دشمن بیاد کھڑی انتا صادق الامین سبحان اللہ محبوبت ہوتا سچائیں ما جربناکا الا مرارا ما وجدناکا الا صدقا الا صادقا محبوب نے فرمایا مکہ والو میں نے چالیس سالہ عرصہ تمہارے اندر گزار دیا میرا دن تمہارے سامنے میری راتیں تمہارے سامنے میری لیندین تمہارے سامنے میرا کاروبار تمہارے سامنے میرا بود تمہارے سامنے میرا تود تمہارے سامنے جس ساؤ میرے بارے تواجہ کیا فیصلہ ہے اکل کے ما جربناکا الا مرارا ما وجدناکا الا صادقا محبوبا اساں تو تکو بار بار عزمائے ہر گھڑی عزمائے ہر موڑ سے عزمائے ہر دی عزمائے مگر تکو جنبی پائے سچا ہی پائے سبحان اللہ اے میرے سونے دی سیرہ تے او زمیدارو جنٹو سونے دی غلامی اختیار کر آؤ رحمت والے نبی ایک یہودی نال سعودہ کیتے ہیں ابود آؤ شریف کھڑیے مولانا محمد سمان صاحب جیلی کلاس ہے جو میں پڑھ دا آمی حضرت ہوں کلاس حدیث پڑھ دے بڑھنا کنے زیرہ سبحان اللہ ابود آؤ شریف دی بیچے باقیہ کھڑا ہے نبی سے یہودی نال سعودہ کیتے ہیں نبی سونہ بقایا لے دے آگن یہودیا بقایا پکڑ میرے جانور میرے اوٹ میرے حوالے کر یہودی اکل لگا سن کو عرد میرے تا سعودہ ہی کو نہیں ہویا بلا میں کوئی آکھ ہنڈے زبان کر کے مکر بننا سعودہ کر کے بدل بننا یہ مسلمانہ دا شہبہ نہیں یہودیاں دا شہبہ رحمت والے نبی فرمائے یہودیاں تو جھوٹ بول سکتا ہے میں محمد زبان تو جھوٹ نہیں نکل سکتا اپنا سعودہ ہویا ہے اپنا معاملہ ہویا ہے اپنا لیندین ہویا ہے میرے اوٹ میرے حوالے کر یہودی اکل لگا جی اپنا سعودہ ہویا ہے تو بل کوئی گواہ پیش کرو کیا کرو ہونتا جان پور اڈے تے خان بیل اڈے تے جان لی چاہو کہ جھو پیالا چاہدہ پی لائی بن عدالت لائی بن جتنی مردیاں جھوٹے ہیں کمائیں دیوال ہے میں نے براہ کو بابی پیادے کمائیں سکرٹ کی نبی مل دیئے کلاس سے دیو وہ لائی تے جھوائیں دے جھوٹی قسم چوال ہے سیرت قرآن رکھا لیں اور نبی دا شکا کہ سام ہے تو مدینے والے کو کیا مو رکھے سے ہیں لڑائی دو بھیرامہ دیئے قسمہ دو جہاں دے کھڑا ہے لیندین بھینڈ بھائی دے بھی راستہ دے مسئلہ ہیں اور جھوٹیاں قسمہ سیرت قرآن تو رکھی کھڑا ہے تو مدینے والے کو کیا جواب جہاں سے ہیں ہائے توجہ حضور نے فرمایا یہودی میرے کو گواہ کوئی نہیں میرے کو گواہ کوئی نہیں توجہ کرائے اچانک حضور دا غلام جنہ دا نام حضرت خزیمہ بن ثابت کہنا سبحان اللہ ادھے یا رسول اللہ میں گواہ ہاں حضور فرمایا نہیں تو میرا گواہ نہیں تو تا موجود ہی کوئی نامی لیندین دے تو تا ہاں مئی کوئی نامی تو گواہ ہی کیوں پہ دینے توجہ کرائے آئے صحابی رسول دا غلام میرے رسول دا جواب بھی سن اگر یا رسول اللہ تو سب فرمایا کہ اللہ وحدہو لا شریک اصلا تو زبان تے اتماد کیتا ہے اللہ کو وحدہو لا شریک مننا ہے محبوبہ تو سب فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد قیامت تا کوئی نبی نیامنا محبوبہ سب تو کوئی آخری نبی مننا ہے محبوبہ تو سب فرمایا ہے ذالکالکتاب لا ریب فی اے اللہ تا کلام لا رہے بے محبوبہ سا تو زبان تے اتماد کیتا ہے محبوبہ اگر اتھا تو سچ سچ بولے تو منا یقین اتھا بھی تو سچ سچ پہ بولے دے بے اچھی کہتو نظر سبحان اللہ توجہو میں کل شروع کرا اچھی کہتو نظر سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسالنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین ملہ سوڑا نبی سار جہان آباس تے رحمت بڑھ کیا ہے میرے نبی دا آمنا بھی رحمت میرے نبی دا جمنا بھی رحمت میرے نبی دا سمنا بھی رحمت میرے نبی دا چاگنا بھی رحمت اللہ کو اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے علماء دے و پندہ قیدہ رحمت والا نبی نہیں آیا دنیا تے ظلمت نظران دی آئے رحمت والا نبی آگئے دنیا تے رحمت نظران دی آئے رحمت والا نبی نہیں آیا دنیا تے دھیرہی آدھیرہ نظران دہا رحمت والا نبی آئے دنیا تے سویرہی سویرہ نظران دہا رحمت والا نبی نہیں آیا لوگ اپنی دھیری کو زندہ دفن کھڑے کرے دیان رحمت والا نبی آئے ملوہ لوگ اپنے دھیار سیرات حیابار یا چادر کھڑے پمی دیان وہاں مارو سالنا کا اللہ رحمت اللہ آلمین ازور آئے تو سیر آفری نشبہ گئے دنیا ازور آئے تو سیر آفری نشبہ گئے دنیا دیروں سے نکل کر روشنی میں آگئے دنیا سودے چہروں کا زنگترا اجھے چہروں پہ نور آیا ازور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ کو اکبر ازور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لیائے رحمت بانکی آئے حضرت سیدہ طاہرہ حضرت یامنا فرمائے لوگوں میرا بچہ میرا لال میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیٹ مبارک دندر مہمان بانکی آئے مجھے ہتھاں دندر خشبہ آگئے مجھے کپڑاں دندر خشبہ آگئے مجھے بیستر دندر خشبہ آگئے رحیم یار خواب اللہ دیکھ سمیں ذرا گور کر رحمت والا نبی آئے بہار آگئے رحمت والا نبی آئے خشبہ آگئے حضرت یامنا خرمائے سونا آئے خشبہ آگئے کونے جڑا کھے نبی سالے بھر گئے نہیں نہیں یہ سالہ عقیدہ کوئی نہیں کملا نہ بان گالا نہ بان لوگوں نے آکھیں آکھائے ایمیں تنقید بلا دیکھ تفسریں نہ کر مجھا تاکید ہے مجھے شہد تاکید ہے مجھے کپڑا جو بدبوہ بے مجھے نبی کو محسین آوے مکہ دی گلیاں جو خشبہ آوے مجھے سوم بنیا مجھے غزو تروٹ بنیے مجھے نبی سوم بنیے اللہ عرشت بلا کے اپنا دیدار کرا چھوڑے اپنے ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت یامنا فرمائے میرے ہتھا دندر خشبہ ہے میرے کپڑے دندر خشبہ ہے مجھے پیستر تجھ خشبہ ہے حضرت خاج عبد المطلب تشریف لے آئے سرت ہاتھ رکھے اکھ لگے مجھے دھی آمنا مجھے بہو آمنا جی اببا جی فرمائے تنو پتہ میرا جمان پتر عبداللہ فوت ہوگی بے وائے خشبہ استعمال نہ کی دیا کر حضرت صاحب حضرت یامنا فرمائے اببا جی اجڑی خشبہ بیان دیے ایک اے دکان دی خشبہ نہیں ایمد عمر والے مہمان محمد دی خشبہ بیان دیے سبحان اللہ اللہ کو اکبر بھاول بردہ شہرہ دے ادھے مٹھے مدنی وانگو اوہ سونے مدنی وانگو کہہ ماں نہیں آیا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا اوہ مٹھے مدنی وانگو اللہ کو اکبر اوچھی کہتو نا تیرا صبحان اللہ آبا آواز تھوڑی رکھ میرا بھائی آواز حلکی رکھ مٹھی آواز بس جتنا مجمع ہے اوچھی کہو نا صبحان اللہ اوچھی کہو نا صبحان اللہ اے لاکھ روپیہ دا شہرے حضرت دین پور سے مجھے قریب بیٹھے خطیبہ دی آدھا تو دی کوئی چنگہ شہر پڑھنے انتہاں کے لاکھ روپیہ دا میں تانسہ شریف گیا میں تانسہ آدھے ہو اجلہ میں شہر پڑھتا پیاں لاکھ روپیہ دا شہرے لاکھ روپیہ کون دے سی ایک سامنے بابا بیٹھا وہاں کہ جائے سٹھے ہو دے سی ماشاء اللہ بندی بڑے سیوں نے تھی کہ نوچہ کون درہ سبحان اللہ آتا بجھو کر میں پڑھتا پیاں میں پڑھے آئے اوہ مٹھے مدنے واغو اوہ سونے مدنے واغو کہیں ماں نہیں جایا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا اوہ مٹھے مدنے واغو اوہ سونے مدنے واغو سونے نصیب نہ جھولی پایا ہے اوہ خوش نصیبیں اوہ جائے موٹھات چایا ہے سونے نصیب نہ جھولی پایا ہے اوہ خوش نصیبیں اوہ جائے موٹھات چایا ہے اوہ واللیل زلفان وزہا تچہرہ اوہ واللیل زلفان وزہا تچہرہ رب ہے نصایا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا اوہ ہائے اوہ ہائے اوہ ہائے دو ذرا سبحان اللہ میرے مابوب دے چہرے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا وزہا میرے مابوب دے سینے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا علم نشرا میرے مابوب دے ہتھان دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا واما رمائتہ از رمائتہ والاکن اللہ حرما اوہ رحیم یار خواہ والو اوہ جان پر والو ذرا غور کر مجھے اللہ کو میرے نبی نال کتنا پیار اگر میرے مابوب مگد گلید چل دا ہے اللہ قرآن بڑا دے دا ہے لا اقسم بہاز البلد ہائے ہائے میرے اللہ کو میرے نبی نال کتنا پیار ہے میرے نبی چل دے اللہ قرآن بڑا دے ہوئے میرے نبی بولے اللہ قرآن بڑا دے ہوئے میرے نبی لباس پاوئے اللہ قرآن بڑا دے ہوئے میرے نبی سرما پاوئے اللہ قرآن بڑا دے ہوئے سرسلے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سرسلے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ آج کو یاد سونا شہر خان پور آج کو یاد سونا شہر گول میتھڑ قرآن دے سونا شہر مکہ شریف سونا شہر مدینہ شریف سبحان اللہ دے قرآن دے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم و الدین والزیٰتون میرے نبید شہر دی اللہ نے قسمہ چاہیے اس شم رسالت کے اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں ہیں اجی کہہ دو زیرا سبحان اللہ خان پرد اندر بھی میرے نبید عاشق لاہور بری پیر احمد علی لاہوری دی شہر دی اندر بھی میرے نبید عاشق اس شم رسالت کے پروان ہزاروں ہیں ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں ہیں ایک بندہ حضرت ایک بندہ میں نبید کھڑا ہے حسانی صاحب ہے میں کہا جی آقا کے تو آجی شکل تھا ہے ایک بندہ میں بیکھا ہے چنی گوٹ میں آقا کے ہو سی کیونکہ بندہ دی شکلنا سو بے بندے ہوندے میں تو آنے بھی آقا ہو سی بے خان صاحب مار صاحب خوصہ صاحب تو آجی شکل تھا ایک بندہ جان پور ادیتے کھلوتا ہے تو آقا ہو سی لیکن یاد رکھو میرے پیران دا کی دا ہے تیری شکل دا بندہ نظر آ سکتا ہے میری شکل دا بندہ ہو سکتا ہے پردی و بندیاں دا پیران دا کی دا ہے میرے نبید شکل دا بند آجتا کہ پیدا ہی کوئی نہیں کی دا میرے نبیمیثال ہے اللہ دی تصا ہم میرے نبیمیثال ہے میرے نبی نو کہنا المثال تے تجبیہ نہ لیتی کر بڑا امر والا بھی بےمثال ہے امر والا بھی بےمثال ہے جگدには سبحان اللہ بھلا کئی شاعر میرے نبی کو چند آدمی ساتھ دین دن تشہیرات ہے چاند سے تشبیح دینا محمد عثمان صاحب میں کوئی روکڑا نہیں ہوں میں یہ تبیہ دھون کھل دی بھئی ایدے بڑے پیران دے موجود کی پہلے دفعہ مہو کامیل ہے جتنی دیر میں کوئی دھوپے بلایا بہتنی دیر میں کوئی موجود کوئی بلایا ماشاءاللہ میں تو یار ہمجد آیا بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدم ہے آدم ہے آدم ہے آدم ہے محمد آدم صاحب آدم ہے آدم ہے اللہ بسوال وہ تاں باستے بندہ بڑے ہوشی آرہے پیو جو ہویا سارا وہ مولوی ہیں دے پیو بنا کر رہے ایک کوئی سے چاہ آن دی بھئی آپ چائے پیئیں انشاءاللہ آپ کا ٹائم آگیا میں کوئی آخر کا روٹی کھا لوں میں کوئی تکریر تو بات کھا سن وہ کبان بیٹھا رہا ہمیں آگو سبحان یہ پتہ کوئی نہ روٹی دے تیار آئی اوچی کہو ذرہ سبحان توجہو میں ایک شیر پڑھتا پیا شیر لاکھ روپیہ دے توجہو کر آئے چاند سے تشبیح دینا ارے یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھایا میرے محمد کا چہرہ ساف ہے توجہو یہ تھا یہ کہ میں بھی ایک شیر پڑھتا آج کال میں پڑھتا پڑھتا ربیو اللہ وزد میں پورا مہینہ پڑھتا تو اگو سنینا تو اگو نظرہ سبحان اللہ تو بھٹو کر میں پڑھتا بیاں خان صاحب میں پڑھتا بیاں او کیوں میں آخا چاند سمان دا سوڑا اے قسم خدا دے چاند آمنا دا سوڑا اے او کیوں میں آخا او کی میں میں آخا چاند سمان دا سوڑا اے قسم خدا دے چاند آمنا دا سوڑا اے او کیوں میں میں آخا چاند سمان دا سوڑا اے قسم خدا دے چاند آمنا دا سوڑا اے او سوڑا اگلی پاک اٹھاوے او سوڑا اگلی پاک حلاوے چاند دو ٹکڑے ہو جاوے سوڑا اگلی پاک حلاوے چاند دو ٹکڑے ہو جاوے چاند دو ٹکڑے ہو جاوے او کی میں میں آخا چاند سمان دا سوڑا اے قسم خدا دے چاند آمنا دا سوڑا اللہ توجہو آخری بات میرے بات کافی سارے مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے کلام بھی پیش کرنے ہیں بیان بھی ہوگا میرا عقید ہے توڑا بیٹا پیدا ہوئے میرا بال پیدا ہوئے ذمہ دارہ دا فتر جمعے خوشان دا بال پیدا ہو پاوے نوامنا پاؤند ہے پپڑے پوامنے پاؤند ہیں سرما لامنا پاؤند ہے کنگی دیونی پاؤندی ہے خطنا کرامنا پاؤند ہے کتاب بچائے کھڑے ترجمہ مولنہ میں ہم محمد عثمان صاحب کرے سین لے میں حضور صاحب آئے ہیں نا توجہو کانا مغسولن ترجمہ حضرت تو پوچھا ہے کانا مغسولن کانا مکہولن کانا ملبوسن کانا مختونن یہ میرے نبی دی صفت ہے یہ میرے نبی دا شان ہے ذرا توجہو کر یہ دا ترجمہ مہمہ کرے نا میرا نبی آئے پپڑے پاکے آئے سرما پاکے آئے اگر سبحان اللہ جنت لباس چمکا کے آئے ہیں اللہ اکبر حضور صحیحان اور مکہ دے سردار مکہ دے خاجے مکہ دے وڑیرے پریشی حاشمی کٹھے ہو گئے آمنہ جی اببا جی مجید ہی جلدی نہ کریں جلدی نہ کریں تیکھوا کریں مجید ہی جلدی نہ کریں ایدہ نا اسعاف رکھنا ہے بال سوہنا ہے ایدہ نا بھی کوئی سوہنا رکھنا ہے اگر سبحان اللہ آمنہ جی اببا فرمایا ہے ساتھ بھیرہ عبداللہ دی نشانی ہے کہ دھنا اسا چون کے رکھنا ہے تب جو کر آئے مکہ والے حالے میرے نبیدنا چون دے بٹھیں میرے نبیدنا لفدے بٹھیں میرے نبیدنا رکھیں دے پہیں آواز آئیے مکہ والو تُس آج میرے نبیدنا لفدے بٹھیں میں تا کوئی نا تھی کوئی نا ہی بڑھائی اپنے نبیدنا رکھ چھوڑا سبحان اللہ میں تے اپنے نبیدنا محمد بھی احمد بھی محمود بھی مجھے کوئی سبحان اللہ تب جو کر قرآن دے اندر چار مرتبہ اللہ سے محمد آئے قیدو صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ اللہ سے محمد آئے ایک جگہ تھی اللہ نے فرمایا وَمَا مُحمدُن إِلَّا رَسُولُ صُبْحَانَ اللہ ایک جگہ تھی اللہ نے فرمایا ایک جگہ تھی اللہ نے فرمایا وَاللَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحمد چار مرتبہ اللہ نے اپنے نبیدنا قرآن دسائے چار مرتبہ لفد محمد ایک مرتبہ لفد احمد حقونا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھی اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحمدٌ إِلَّا رَسُولُ ایک جگہ تیالا نے فرمایا بَاللَّذِ نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ اللَّهَا قُمِرَ رَبِّهِمَ ایک جگہ تیالا نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ آئے آئے توجہ تازی سے میں ایک جگہ تے تقریر پڑھتے ہیں بابا یہ کیلئی آئیت ہے اگل کہ ختم شریف آئیت ہے میں کہ ختم شریف آئیت ہے نہیں ختم نبوحات والی آئیت ہے توجہ اللہ دی قسم چاہتے بیٹھا تھا قیامت آسکھ دیئے میں نے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا توجہ کر میرے نبی نے اے تکبیر سارے محمد مصطفیٰ آج جارے ختم ربوع آج جارے ختم ربوع میں اپنے اندازے چاہتا ایک جوار مجھے سننے حضرت عمر دا کمال لٹھا جمال لٹھا کمال لٹھا اصاف لٹھے صفات لٹھیا نبی فرمایا ہائے میرے بعد اگر نبوہ دا دروازہ کھلا ہوں دا تو میرے بعد نبی عمر ابن خطاب ہو بیا لیکن فرمایا نہیں 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 انا خاتم النبی کین لا نبی آبادی خیال کر رہے میرے بعد قیامت آسکتی میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں آسکتا توجہ کر ہی واسے میں پردرانا ناز کیوں کر نہ کرے آپ اسے نسبت والے ناز کیوں کر نہ کرے آپ اسے نسبت والے لوگ کہتے ہی ہمیں خط میں نبوہ دوالے لوگ کہتے ہی ہمیں خط میں نبوہ دوالے ناز کیوں کر کسے نو امریکہ دیاری تے نازے کسے نو برطانیہ دیاری تے نازے کسے بد نصیبہ نو اسرائیل نو تسریم کر رہت نازے میں دین پوریاں دے درخواست یادا شگردہ آسانو مدینے دے خط میں نبوہ سبحان اللہ اس وقت برمایا ناز کیوں کر نہ کرے آپ اسے نسبت والے لوگ کہتے ہمیں خط میں نبوہ دوالے جن کو ہے خط میں نبوہ دے کی حفاظت کا جنون جن کو ہے خط میں نبوہ دے کی حفاظت کا جنون قسم اللہ کہ پھر ملاقات ہوگی جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر حردم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا ایسی طبیعت ہے محمد کی گناہگارو نہ گھبراؤ گناہگارو نہ گھبراؤ سیاہکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے سبحان اللہ آخری گاگر ایک جگہ دے اللہ برمائے پڑھا قرآن ایک نے سبحان اللہ اینسے آپ زبدالخال کلی پوری کچھے بیٹھے ہوں تا آخر ہے برمائے پڑھا قرآن سامنے کے بابا بیٹھوں ایک کو روکا کہتے برمائے پڑھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ سبحان اللہ دنیا والو بی جگہ دے اللہ نے فرمائے محمد سبحان اللہ ابا احد رجال وَلَاكِ رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ایک جگہ دے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ ابا سبھی کرو والا آواز ذرا نرم تھوڑی گار ہے بھئی میں تو آپ تو برداش نیوں دی میں نے کوئی مصیبت کناہ کناہ کوئی بی پی ہائی ہو میند ہے اچھے اگنے سبحان اللہ سبحان اللہ اے تھی دا تلہ گھر روٹی کھالا سویرے میں کوئی بی پی ہائی ہو میند ہے باہر رو کھاؤں تو با نہیں ہوں توجہ ایک جگہ دے چوتھی مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ اگے والنبی دے یاراندہ تذکرہ بھی قرآن کیتا ہے میں نہیں پیہ کریں دا حضرت عثمان دینی پوری صاحب نہیں پیہ کریں دے اللہ دے قسمیں صحابہ تذکرہ صرف حق نواز جھنگ بھی نہیں کی دا صحابہ تذکرہ مجھا بھی رہا ابو بکر فاروق کی نہیں پیہ کریں دا ایتا صدیان گزر گئی ہیں مصطفیٰ تذکرہ بھی قرآن کریں دا پہے صحابہ تذکرہ بھی قرآن کریں دا پہے اور نبی دے خاکے بڑھانے والو نبی دے کارٹون تے فوٹو بڑھانے والو سٹیج شدو کھوتے اور صحابہ تے تبرہ کرمے والو اور فلمی ادا کارا دیا اولاد یاد رکھنا کہ آمد تک میرے مصطفیٰ کا ڈنکہ بھی بچتا رہے گا صحابہ کی عظمت کا ڈنکہ بھی بچتا رہے گا کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آمد تک میرے مصطفیٰ دا تذکرہ بھی چلتا رہا سی مجھے مصطفیٰ دی جماعت ادرس کر رہے ہیں چلو جاگو نظرہ سبحان اللہ برمائے اے تکیر سانی محمد مصطفیٰ اور فائر عشدی آج دارے قطب ربو حضرت ایک جو بار مجھے مدرسے کم ہوں دا پیا پچھلے جمعہ میرے مدرسے دا پرکرام بھا حضرت قبلائے بیسان خاضی صاحب قبلائے بیسان مجھے درخواست سے پچھلے جمعہ تشریف لے گئے حضرت پیر محمد شاہ صاحبی تشریف لے گئے ہی مدرسے میں نے مصطفیٰ کم کریں دا پیا نالا دے مکان دے بھے مصطفیٰ کم کریں دا پیا ہی جو بارے مجھے مدرسے آئے میکہ ابو صوفیان جی استاد جی میکہ ہو رہی آ والا تھوڑے دیر گزرے میکہ سلمان جی اببا جی میکہ ادھا رہو بھی ایک ساتھا تعلیمت ابو بکر جی استاد جی میکہ ادھا رہو جس سے روشن خدا کریں مجھے کہتا صبح تھا صحابہ وہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتے تھے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتے تھے خدا کا قرب حاصل تھا نبی کے دید ہوتے صبح باہ خیر دعوانہ عجل الحمدللہ